ہیلو گائز السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں آپ سے شیئر کریں گے کہ فنچیز کے کیج میں کون سا ایسا گھاس ہوتا ہے جس کو فنچیز کے کیج میں اور مختلف برڈز کے کیج میں ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فنچیز ہوں یا کسی بھی قسم کے برڈز ہوں برڈز ہوں گے اس کے علاوہ لاؤ برڈ لوٹینو ٹھیک ہے کافی زیادہ ٹائپس ہیں برڈز کی اور کون سا ایسا گھاس ہے جس کو فنچیز اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور برڈز ہوں ان کے کیج میں ایڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس ڈرائے گراس کو اپنے مٹکیوں میں ایڈ کر سکے اور جب یہ نیسٹنگ سٹارٹ کریں اس وقت ان کے کافی زیادہ یہ ڈرائے گراس کام آ سکے ٹھیک ہے تو ویسے تو گائز کافی زیادہ ڈرائے گراس ہوتے ہیں شروع میں گائز کچھ پیپل جن کو انفارمیشن نہیں ہوتی معلومات نہیں ہوتی وہ جیسا کہ انڈو کے چلکوں کا جیسا کہ ییلو پلر کا ڈرائے گراس ہوتا ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے مختلف برڈز کے کیجز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈرائے گراس آتا ہے جو تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور جنگلی کی ڈرائے گراس ہوتا ہے اس کو بھی گائز برڈز کے کیجز میں ایڈ نہیں کرنا چاہیے ایک اور گائز ناریل کے جب اوپر سے چلکا اتارا جاتا ہے تو اس میں سے بھی گائز باریک قسم کا ایک بالوں کی طرح ہی نکلتا ہے اس کو بھی گائز ایڈ کرتے ہیں فنچیز کے کیج میں برڈز کے کیج میں تو گائز سب سے بہترین جو ڈرائے گراس ہے وہ مختلف جو گارڈن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بارش جب ہوتی ہے اس کے بعد ڈرائے گراس اکتا ہے ٹھیک ہے نکلتا ہے وہ سب سے بہترین ڈرائے گراس ہے اس کو آپ فنچیز کے کیج میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کونسا ڈرائی گراس ہے جس کو آپ فنچز اور مختلف اگر آپ نے بارڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے کیج میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز آپ ویلوگ میں ساتھ ہی رہیے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ کونسا ایسا ڈرائی گراس ہے تو ابھی یہ ڈرائی گراس آپ کو دکھ رہا ہوگا گائز یہ بلکل ہی جیسا کہ بارش ہوتی ہے بارش کے بعد جو گھاس سے نکل آتا ہے کدرتی طور پر اور مختلف جو باغ ہوتے ہیں گارڈن ہوتے ہیں اس میں بھی یہ آپ کو ڈرائی گراس نظر آئے گا ٹھیک ہے اس ڈرائی گراس کو بھی آپ فنچز اور مختلف برڈز اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس میں ان کے کیج میں آپ اس ڈرائی گراس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈرائی گراس گائز نیچرل ہے کدرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جب آپ فنچز کے کیج میں ایڈ کریں گے تو کافی زیادہ فاسٹ جلدی یہ گروہ کرتے ہوئے ان کو اپنے مٹکیوں میں ایڈ کر دیں گے اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ جا سکتے ہیں انڈو کا ڈائی گراس ہوتا ہے جو ان کے انڈو کی پیٹیوں میں ییلو کلر کا ڈائی گراس ہوتا ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے تو وہ کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے اس کی ٹھیکنس کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس کو ٹیکنگ نہیں کر سکتے اور مشکل سے اپنے کیج کی مٹکیوں میں لے کر جا سکیں گے اور ان کی پروگریس کافی زیادہ سلو ہو جائے گی اور ناریل کے چھلکوں کی جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے بھی کافی زیادہ اچھی بہتر پروگریس نہیں ہوگی اور سب سے زیادہ بہتر نیچرل ڈائی گراس یہی ہے اور اسی کو برڈز کے کیج میں ایڈ کرنا چاہیے تو یہ آپ کو جو سامنے میل فنچ نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سال پرانا اولڈ ہے اور یہ تقریباً میرے سال پاس ڈیٹھ سالی کیج میں موجود رہا اور تقریباً ڈیٹھ مہینے پہلے جب میں نے پیر لگایا تو ابھی تک الحمدللہ چار چکس ہمارے پاس کیج میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو یہ چکس ہیں انہوں نے بھی نیسٹنگ ابھی سٹارٹ کر دی ہے اور یہ جو آپ کو دو گھر نظر آ رہے ہیں اس میں سے ایک میں ابھی الحمدللہ لندے موجود ہیں اور دوسرے میں ابھی جو چکس ہیں وہ آہستہ آہستہ نیسٹنگ سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے اور یہ گراس کو کیج کی مٹکی کے اندر اور اس وڈ ہاؤس میں لے کر جانے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً کچھ ہی دنوں میں ان کی پروگریس پتہ لگ جائے گی کہ ان کی پروگریس اتنی زیادہ بہتر اور اچھی ہوئی ہے ابھی تک الحمدللہ جو آپ کو وڈ ہاؤس نظر آ رہا ہے اس میں سے ایک میں تقریباً فنچز نے ایجز دیئے ہوئے ہیں اور باقی دوسرا جو وڈ ہاؤس میں آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے اس میں جو یہ چار چکس ہیں ان میں سے گائز انہوں نے نیسٹنگ ابھی سٹارٹ کر دی ہے اور یہ نیچرل گاس کو ٹیک کر کے اپنے مٹکیوں میں اور یہ جو وڈ ہاؤس نظر آ رہا ہے اس میں یہ لے کر جانے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی نیسٹنگ سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے تو گائز پروگریس الحمدلللہ کافی زیادہ بہتر ہے اور آج کی بھی لوگ میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ جب بھی برز یا فنچز اس کے علاوہ اگر آپ نے پیروٹ رکھ رہے ہیں مختلف قسم کے برز ہیں ٹھیک ہے ان کے کیج میں ان کے پنجروں میں اگر آپ ڈرائے گراس یا گھاس کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو نیچرل گھاس ہے گودرتی گراس گھاس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کے کیج میں اور اس کے بعد آپ ان کی پروگریس چیک کریں تقریباً تین سے چار دن میں اور آپ کو یہ ڈرائے گراس بلکل بھی کیج میں دکھائی نہیں دے گا یہ جو آپ کو ڈرائے گراس ہم شو کر رہے ہیں یہ تقریباً گائز ہے اتنا نہیں تھا یہ کافی زیادہ تھا جب ہم نے اس کیج میں اس کو ایڈ کیا تھا اور تقریباً سارا یہ ٹیک کر کے اپنے مٹکیوں میں اور اس وڈ آوس میں لے کر جا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ فنچزوں یا تو پھر کوئی اور بارڈر اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کافی زیادہ کوشش کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ ان کو ڈرائے گراس ملے تاکہ یہ اپنے مٹکیوں میں اس کو ایڈ کر سکیں اور جسٹ آپ نے اس درائے گراس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ مختلف گارڈن ہوگے اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر اگر جنگلی ایریا ہے ٹھیک ہے جہاں پر کافی زیادہ درختوں اور کھلی زمینوں وہاں پر بھی یہ ڈرائے گراس اکثر آپ کو ملے گا کیونکہ وہاں پر بارش کے بعد کافی زیادہ پانی جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈرائے گراس آپ کو وہاں پر آویلیبل ملے گا اور اگر آپ جو مختلف انڈے ہوتے ہیں ان کی پیٹیوں میں مختلف یالو کلر کا گراس ہوتا ہے اس کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو اسے ان کا پروگریس کافی زیادہ سلو ہو جائے گا اور اس ڈرائے گراس کو فنچیزوں یا تو پھر کوئی اور برڈوں ان کو مٹکیوں میں لے کر جانے میں کافی زیادہ ہارٹ یعنی مشکل ان کو لگے گا اور ان کا پروگریس آپ کو کافی زیادہ سلو دکھائی دے گا آپ کو فاسٹ پروگریس دکھائی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو گائز اسی طرح ابھی تقریباً ڈیڈ افتہ ہو گیا ہے ہم نے اس کیج میں ڈرائے گراس کو ایڈ کیا تھا اور ابھی آپ کو ملکل بھی اس کیج کے اندر ڈرائے گراس دکھائی نہیں دے رہا ہوگا تھوڑا سے رائے گیا ہے جو موٹے جو تنکے ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے باقی جو باریک تنکے تھے وہ تقریباً یہ ٹیک کر کے اپنی مٹکیوں میں لے کر جا چکے ہیں ٹھیک ہے اور پروگریس ان کی آپ کو ویڈیو میں دکھائی اور تقریباً ایک وڈ آؤس میں انہوں نے تقریباً انڈے دیئے ہوئے ہیں جس دیئے ہوئے ہیں اور دوسرے میں انہوں نے ابھی نیسٹنگ سٹارٹ کی ہے جو چار چکسیں اس میں سے اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی مزید پروگریس پتا چلے گی کہ انہوں نے جب یہ ٹائگراز اپنے مٹکیوں میں اور یہ جو وڈ آؤس میں سے ایک پروگریس میں ایڈ کی ہے تو انہوں نے مزید کیا پروگریس کیا ٹھیک ہے ان کی فاسٹ پروگریس ہے یا تو پھر ان کی سلو پروگریس ہے ٹھیک ہے تو جائز اسی طرح اگر آپ نے بڑھ رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو گرمیوں سے جیسے کہ ویڈر سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی اسے بچانے کے لئے بھی آپ ان کے لئے شیڈ بنائیے ٹھیک ہے اور ان کے لئے ایسی لوکیشن سیلیکٹ کیجئے جہاں پر دھوپ کم ہوتی کہ سورج کی روشنی کم آتی ہو اور ابھی ویسے ہی موسم ایستہ ایستہ ہے ٹھیک ہے اور آگے ابھی ویسے ہی گائز موسم گرم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ ہی عرصے میں گائز گرمیاں سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ویسے بھی دن میں اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور شام میں ویسے ہی موسم سیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اسی طرح اگر آپ نے ان کا پلیس ایسا رکھا وایا ہے جہاں پر ڈائریکٹ سورج کی روشنی آتی ہے تو گائز اس پلیس کو چینج کیجئے تاکہ ایسا پلیس ہو جہاں پر ان کے لئے چھاؤں بھی آتی ہو ٹھیک ہے اور دھوپ بھی آتی ہو دونوں چیزیں ان کو آویلیبل ملیں تو ان کے پروگریس کافی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی تو فنچیز کی پروگریس گائز کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور بعض دفعہ جو مختلف برڈ ہیں جیسا کہ بجری پیروٹ ہو گئر ٹھیک ہے اور لاؤ برڈ ان کے پروگریس بھی گائز کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کافی زیادہ مہینے بعد یہ ایجز دیتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً تین مہینے چار مہینے بعد یہ انڈے دیتے ہیں اور فنچیز تقریباً گائز دیڑھ مہینے دو مہینے میں یہ ایجز دے دیتی ہے اور ان کا پروگریس کافی زیادہ فاسٹ یہ گرو کرتے ہیں تو اگر آپ نے فنچیز یا تو پھر لاؤ بارڈ یا تو پھر آپ نے بجری پیروٹ رکھے ہوئے ہیں تو گائز آپ ان کے کیج میں اسی ڈرائے گراس کو ایڈ کیجئے تاکہ آپ کو ان کی پروگریس کافی زیادہ فاسٹ دکھائی دے اور ان کے جو لوکیشن ہے اس کو ایسا سیلیکٹ کیجئے جہاں پر سورج کی روشنی کم آتی ہو اور باقی چھاؤں بھی وہاں پر موجود اگر وہاں پر آپ کے پاس چھاؤں کا بندوست نہیں تو وہاں پر ان کے لئے شیڈ بنائیے تاکہ سورج کی روشنی سے وہ محفوظ رہیسا کر ٹھیک تو گائز ابھی تقریباً اس ووڈ کے جو اندر جو ایک ہاؤس بنایا ان کا مٹکی کے ساتھ ہی ہم نے بنایا ہے وہ ڈاؤس فنچیز کے لئے اس میں تقریباً ابھی ڈیڑھ مٹکی میں موجود ایجز پر نہیں بیٹھ تھے ٹھیک ہے تو تقریباً چار سے پانچ جن ویٹ کرنے کے بعد ان کی فائنل پروگریس دکھائی دے گی کہ ان کے ایجز کا فائنل ریزلٹ کیا آیا ہے اور مزید ہمارے پاس کتنے چکس گیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک اور ابھی جو ایجز ہیں ان کی پروگریس کچھ دنوں میں چار سے پانچ دن میں دکھائی دے دے گی کہ ان کی پروگریس کتنی زیادہ بہتر ہوئی ہے تو گائز اسی طرح آپ اس ڈائی گراز کو فائنڈ کر کے اگر آپ نے بھر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو کیج میں ایڈ کر سکتے ہیں تو گائز آج کا ویڈیو آپ کو کسی لگی ہو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر نہ بھول چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ڈیو شکریہ شکریہ شکریہ